الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد آج کا یہ درس موطہ امام مالک بریوایت امام محمد سلسلہ بار آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ درس جامعہ انواریہ حیدر آباد انڈیا کے جانب سے آپ کی خدمت میں پیش ہے آج ہمارے گفتگو کا جو موضوع ہے درس کی وہ ہے تحویل قبلہ اس باب کا نمبر ہے اٹھاسی ایٹی ایٹ بابو بدعی امر القبلتی وما نسخہ من قبلتی بیت المقدس یعنی قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم اور بیت المقدس کو قبلہ جو بنا گیا گیا تھا اس کے منسوخ کرنے کا حکم کب آیا کیسے آیا کس نماز میں آیا اور کس طرح سے تحویل قبلہ کیا گیا یہ اس باب میں بتائیں گے ساتھی ساتھ ان روایات سے کیا مسائل نکالے جاتے ہیں عقص کیے جاتے ہیں اس کی طرف بھی روشن ڈالی جائے گی اس باب کی پہلی حدیث ہے اس کا نمبر ہے دو سو اسی اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر قال بینما الناس فی صلاة الصبح اذ اتاهم رجل فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ لیلت قرآن وقد امر ان يستقبل القبلت فستقبلوها وکانت وجوہهم الى الشام فستداروا الى القعبت امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی عبداللہ بن دینار نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ صبح کی نماز میں لوگ صبح کی نماز میں تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں قرآن کریم اترا ہے اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ قبلے کی طرف مو کرو کعبے کی طرف مو کرو اس وقت وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے صبح کی فجر کی تو ان کے چہرے بیت المقدس میں ملک شام کی طرف تھے تو انہوں نے اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر لیا یعنی حالت نماز میں نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے ہی حالت نماز میں یہ ایک صاحب آکے بولے کہ بھئی قبلہ بدل گیا اب قبلہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا ہے جیسا ہی انہوں نے یہ بات سنی فورا اپنے رخ کو اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کر دیا اب اس میں تین مسائل ہیں نمبر ایک تحویل قبلہ کس نماز میں ہوا روایتیں تین طرح کی ہیں ایک فجر کی نماز میں دوسرا زہر کی نماز میں تیسرا اثر کی نماز میں تین قسم کی روایتیں بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف مو کر کے جب نماز ادا فرمائی پہلی وہ اثر کی نماز تھی بعض کہتے ہیں کہ آپ نے قبلے کی طرف مو کر کے جو نماز پڑھا ہی پہلی وہ زہر کی تھی اب دو نمازوں کے بارے میں اختلاف ہو گیا علماء نے اس سلسلے میں تحقیق کی کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کی تطبیق کرنے کی کوشش کی فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف مو کر کے جو نماز پڑھی پہلی دفعہ وہ زہر ہی کی نماز تھی قصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول بشر بن البرع ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے نماز جنازہ میں تھے تو بنو سلمہ قبیلے میں آپ تشریف لائے تھے اور وہ صحابی کے نماز جنازہ میں تھے تو آپ نے زہر کی نماز بنو سلمہ کے پاس مسجد نبوی سے باہر جو زہر کی نماز ادا کی تو وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز تھی جو قبلے کی طرف مو کر کے آپ نے ادا فرمائی تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پہلی تھی جو قبلے کی اور اثر کی نماز آپ نے مسجد نبوی میں ادا کی تو اثر کی نماز مسجد نبوی میں قبلے قابے کی طرف مو کر کے ادا کی تھی آپ نے اچھا یہاں پر جس روایت کا تذکرہ ہے ہم نے جو پڑھا ہے یہ روایت ہے اہل قبا کہ ان کے پاس تحویل قبلہ کی خبر لے کر جو صحاب پہنچے تھے روایت میں ہیں کہ حضرت انس تھے بعض روایت میں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے حضرت عبداللہ بن عمر کیا اور ان کے بارے میں یہ بچے تھے تو یہ بھی تھے دیگر لوگ بھی تھے انہوں نے بھی آ کر خبر دی تو بہرحال مدینہ مسجد نبوی کے اطراف میں جو لوگ قریب میں رہتے تھے وہاں پر خبر پہنچتے پہنچتے اثر کا وقت ہو گیا اور جو مدینہ کے باہر کے علاقے میں لوگ تھے ان تک تحویل قبلہ کی قبلے کے بدل جانے کی جو خبر پہنچی تو جب تک صبح ہو گئی تھی تو اب یہاں پر جو روایت کی جا رہی ہے یہ وہی روایت ہے کہ اہل قبا کو جو تحویل قبلہ کی خبر پہنچی تو اس وقت صبح کی نماز فجر کی نماز وہ پڑھ رہے تھے تو ان کو دیر سے پہنچی خبر یعنی ایک رات کے بعد وہ خبر پہنچی فجر کے نماز میں تو انہوں نے جیسی حالت میں تھے حالت نماز ہی میں تبدیل کر دیا تو اب کیسے تبدیل کیا اس کی تفصیل علماء نے بیان فرمائی ہے ہمارے پاس تحویل قبلہ کی کیسی تھی کیسے انہوں نے تحویل قبلہ کیا ہے تو ہمارے پاس نماز کی جو صفے بناتے ہیں پہلے امام ٹھرتا اس کے پیچھے مرد حضرات آدمی ٹھرتے اس کے پیچھے بچے ٹھرتے پھر اس کے پیچھے خواتین ٹھرتی جب یہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو یہ بالکل اپوزٹ سمت نہیں تھی تو خواتین جو پیچھے تھی وہ بلکل پہلا جو قبلہ تھا ادھر سڑا گئی بلکل پھر گئی پیچھے کی خواتین سامنے کی طرف آگئی رخ کر کے اور امام بلکل جہاں خواتین تھی وہاں پر امام چلے گئے اور ادھر کے آدمی امام کے پیچھے آگئے اور عورتیں بلکل ادھر پیچھے آگئی تو اس طرح سے حالت نماز ہی میں انہوں نے چل کر قبلہ تبدیل کر دیا تو اب اس سے جو مسائل علماء نے نکالے ہیں وہ ہے کہ ضرورت کے تحت نماز میں چل بھی سکتے ہیں ضرورت کے تحت نماز میں چل بھی سکتے ہیں یعنی نماز میں صف خالی ہے کچھ جگہ خالی ہو گئی تو کسی کو جانے کی ضرورت ہو رہی ہے کسی کا وضوع ٹوٹ گیا ہے انہوں اگر پیچھے جانا چاہ رہے تو پیچھے والے کو سام میں ڈھکیل سکتے تو انہوں چلتے بھی سام میں آئیں گے تو ایسی ضرورت نماز کے تحت نمازی کو چلنے کی اجازت ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ایک مسئلہ یہ نکلا اب امام محمد رحمت اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد انہوں اپنا تبصرہ اور مسئلہ نکار رہے ہیں قال محمد و بہذا نأخذو فی من اخطع القبلت حتی صل رکعت ثم علم انہو یصل الى غیر القبلت فلینحرف الى القبلت فیصل ما بقی ویعتد بما مضا وهو قول ابی حنیف رحمه اللہ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس روایت سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے مقام پر سفر کر رہا ہے جہاں پر اس کو قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے کہ کدھر قبلہ ہے اور کوئی قبلہ بتانے والا بھی نہیں ہے انہو تحرری کر کہ کدھر سیٹ قبلہ ہو سکتا ہے اندازہ لگا کہ جدھر قبلہ سمجھ میں ان کے دماغ میں جدھر قبلہ ہے بلکہ زیادہ یقین ہوا یا زیادہ گمان ہوا اس طرف انہوں نے قبلہ ہے سمجھ کے نماز شروع کر دی ایک رکعت یا دو رکعت انہوں نے ادا فرمائی ادا فرمانے کے بعد میں ایک آدمی اس علاقے کا آیا اور آکے اس نے کہا کہ آپ نے جس طرف مو کیا ہے ادھر قبلہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پیت چہرے کو اس آدمی نے جس طرف قبلہ کی نشاندہ ہی کی ہے اس طرف مو پھیر لینا چاہیے یہ مسئلہ انہوں نے تحویل قبلہ کے روایت سے اغز کیا کہ وہاں پر بھی ایک آدمی نے آکے قبلہ بدل گیا بلکہ بلے تھے تو یہاں پر بھی جن لوگوں کو قبلہ معلوم نہیں ہیں انہوں اپنے اندازے سے گیس کر کہ کدھر تو بھی قبلہ ہے بلکہ مو کر نماز پڑ رہے تھے تو اس درمیان میں ایک رکعت ہو گئی یا دو رکعت ہو گئی یا جتنی بھی نماز ہو گئی اس کے بعد آ کر کوئی کہتا ہے کہ قبلہ آپ کے مخالف سمت میں ہے تو ہم کو فورا اسی وقت اس طرف اپنا مو پھیر لینا چاہیے اور جتنی نماز ہماری پہلے دوسری سمت ہوئی تھی وہ باقی رہے گی اب بقیہ نماز ہم دوسرے طرف مو کر کے ادا کر لیں گے تو پہلی نماز کو دہرانے اور آنے کی ضرورت کے بھی نماز پڑ سکتا ہے جس کو قبلہ معلوم نہیں ہے یہ فرما رہے ہیں تو اب یہاں پہ امام محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہی مسئلہ اس روایت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو آدمی قبلے کے اختیار کرنے میں غلطی کر جائے اور ایک رکعت یا دو رکعت ادا کر دے اس کے بعد اس کو علم ہو جائے کہ وہ غلط قبلے کی طرف مو کر رہا کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو صحیح قبلے کی طرف اپنا مو پھیل لینا چاہیے اور بقیہ نماز مکمل کر لینی چاہیے اور یہی قول امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ باپ ختم ہو گیا